دوستو اگر آپ کے شریع میں کھون کی کمی ہے یا ویٹامینز کی کمی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ سب سے بہترین گولی کا استعمال کرے جس سے ہمیں پہلے ہی دن سے فائدہ ملے اور دس دن میں ہمارے شمیشہ دور ہو جائے تو آج ان دو گولی کے بارے میں جانیں گے ان سے بہترین شاید ہی کوئی دوسری گولی آتی ہے یعنی سب سے تیجی سے کھون بڑھانے والے گولی اور سب سے تیجی سے ویٹامینز بڑھانے والے گولی ہے یہ دونوں کافی بہترین ہمیں ریزارٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو ویڈیو کو پوری لاش تک جرور دیکھیں جس سے آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری مل جائے اور آپ اگر میرے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اسی طرح کا نیا نیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے چلے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو جب بھی ہمارے شریح کمجوری ہوتا ہے تو ان کا مکھی قارن ہے ہمارے شریح میں کھون کی کمی ہونا یا ویٹامینز کی کمی ہونا اس کے علاوہ اور بھی ایک اور مکھی قارن یہ بھی ہے کہ ہمارا کھانپن آج کے شمیزو کافی زیادہ بدل گیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ فاسٹ فورڈ جنگ فورڈ تیل مسالے دیار والے چیزوں کا سیون کر رہے ہیں جس میں نہ تو کوئی پوشٹن تک تو ملتا ہے نہ ہی نیوڈریسن ملتا ہے اور نہ ہی کسی پرکار کا آئیرون ملتا ہے اوپر سے ہمارے شریح کا اندر سے خوکلا بنا دیتے ہیں جس سے ہمارے شریح کمجور دھیرے دھیرے ہوتا جاتا ہے دیکھیں دوستو شروع میں جب کمزوری ہوتی ہے تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے پرانتو جب ہمیں زیادہ کمزوری ہو جاتا ہے تو ہمیں کئی طرح کے شمیشہ تو نہ شروع ہو جاتا ہے جیسے ہمیں زیادہ تھکان ہوتا ہے ہمیشہ آلس پر محسوس ہونے لگتا ہے زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتا ہے ہمیں زیادہ چرچرہ پر آتے رہتا ہے جس کرنہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے میں من نہیں لگتا ہے شریح دبلہ پتلا ہوتا رہتا ہے آنکھوں کے نیچے کالاپن پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کئی طرح کی شمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے جب ہمارے شریح کمجور ہو جاتا ہے اور جب بھی لوگوں کا شریح کمجور ہوتا ہے اور اگر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اور اس کو ڈاکٹر کو چیک اپ کرنے کے بعد یعنی اس میریج کو کھون کی کمی ہوتا ہے تو اسے آئرن کی گولی دیتا ہے اور اگر بیٹامینز کی کمی ہوتا ہے تو انہیں بیٹامینز کی گولی دیتا ہے دوستو یعنی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک اچھا بیٹامینز اور آئرن کی گولی چاہیے تو میں آپ کو دو ٹاپ آئرن اور بیٹامینز کی گولی کے بارے میں بتائیں گے جس کا سب سے بہترین ریزرٹ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو آج ہم جانیں گے بیٹامینز اور آئرن کی دو ٹاپ گولی کے بارے میں دونوں اپنی گروپ کے سب سے بہترین گولی ہے اور اس کا ریزل کافی زیادہ بہتر ہے تو سب سے پہلے ہم آئرن کی گولی کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کا نام ہے ہیمپر ایکشٹی ٹیبلیٹ اور اس کو الکیم لیبروڈے اس کمپنی دوارا بنائے جاتی ہے جو کی ایک بھارتی کمپنی ہے اس ٹیبلیٹ کی کمپوزیسن کی بات کریں تو اس میں آپ کو فیرس ایکروبیٹ آئرن 100 ام جی فولک ایسیڈ 1.5 ام جی رہتا ہے امرپی کی بات کر لے تو 172 روپیا میں 10 ٹیبلیٹ مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ سب سے بیشٹ ویٹامینز کے گولی جن کا نام ہے ایٹو جیڈ این ایش ٹیبلیٹ اس میں آپ کو ایسے لے کا جیڈ تک سبھی طرح کے ویٹامینز اور مریلیلز پائے جاتی ہیں جو کی ہمارے شدی کے لیے کافی زیادہ فائد مند ہوتا ہے اور اس کو الکیم لیبروڈے اس کمپنی دوارا بنائے جاتی ہے اس ٹیبلیٹ کی امرپی کی بات کریں تو 155 روپیا میں 15 ٹیبلیٹ مل جاتا ہے ایٹو جیڈ ٹیبلیٹ کی کمپوزیسن کی بات کریں تو بہت سارے ویٹامینز اور مریلیلز مل کر یہ ٹیبلیٹ بنا ہے ایک ایک کر کے کمپوزیسن کی بات کریں گے تو بہت زیادہ شمعہ لگ جاتا ہے تو آپ میرے اس کلن پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ایدی آپ کے شریح میں ویٹامین کی کمی ہے تو اس ٹیبلیٹ کا سیون کرنے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دوستو اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے خاص کر صحت کو تندرست رکھنے کے لئے تو دوستو یہی تھا ٹوپ ٹو آئیرون اور بیٹامینز کی گولی کے بارے میں جانکاری تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کو صحیح دوا کے بارے میں جانکاری ملے ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کر کے یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کتنا فائدہ مند ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے تاہیر دیل چھے تھینکیو سو مچ